سلام علیکم روزن ادکارہ نرگس جو ہے ان پر تشدد کی خبریں آ رہی ہیں ماروک سٹیج ادکارہ نرگس جنہیں شوہر کی جانب سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ منایا گیا ہے مبینہ طور پر جو ہے تشدد کی خبریں سامنے آئی ہیں اور پولیس کو اطلاع دی گئی ہے پولیس جو ہے وہ ان کی رہش گیا پر پہنچی ہے اور پولیس کا کہلہ ہے کہ جیسے ہمیں ترخواست حصول ہوگی ہم انسپیکٹر ماجد کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں ماروک سٹیج ادکارہ نرگس کے شہر جن سے ادکارہ نرگس جو ہے انہوں نے چند سال قبل شادی کی تھی جس کے بعد اب ادکارہ جو ہے وہ پیوٹی سیلون چلاتی ہیں اور شادی کے بعد انہوں نے ایک شو بیس کی جو زندگی ہے اس سے خیر بات کر دیا لیکن انہیں آج تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور بے انتہاشا تشدد کیا گیا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ادکارہ نرگس کی جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے بھائی قرم بھٹی جو ہے انہوں نے یہ اعزام لائف کیا ہے اپنے بہن ہوئی پر یا انسپیکٹر ماجد پر کہ وہ روس تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آئے روس جو ہے وہ میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ معروف ادکارہ جو ہے ان کی حالت ویر ہو گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا انہیں علاج کس ہوتے جو ہے فرام کی گئی اتنا خطرناک حد تک تشدد کیا گیا جال سے مارنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی اور یہ جو خرم بھٹی جو کہ بھائی ہیں اتاکارہ کی انہوں نے یہ اعزام آت کیا ان کو کہہ رہا ہے کہ آئے روس میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے انتہا کر دی جاتی ہے تشدد کی اور جس پولیس کا یہ کہہ رہا ہے پولیس ون پائی پر جو ہے وہ اطلاع دی گئی دیفینس سی میں ون پائی پولیس کو اطلاع ملی اور ایبن گارڈن جو ہے وہ پولیس فالی طور پر جو ہے وہ کاروائی کے لیے پہنچی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہمیں درخورت محصول ہوگی قانون سب کے لیے پرابر ہے چاہے کوئی انسرکٹر ہو یا ڈی ایس پی یا کوئی ڈی پی او اگر کوئی جن کرے گا تو پولیس جو ہے وہ اسے قانون کے مطابق جو ہے وہ صلاح دے گی اور قانون کے مطابق جو ہے مقدمہ ترش کیا جائے گا یہ خبر جو ہے وہ اس وقت پر بڑی اہم خبر ہے اور اب بہت ساری فین فالونگ ہے نرویس جو ہے ان کے بہت سارے انہیں لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ نرویس آہ نہ سے کننہوں نے اسٹیج کے پر کام کیا بلکہ انہوں نے فلمی دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنی عطاکاری کے چوہر جو ہے وہ دکھائے ہیں اور معروف ایکٹر ہے اور معروف ایکٹر پر جو ہے وہ تشکوک کا انہیں آج نشانہ بنانے کی اطلاع جو ہے وہ محصول ہوئی ہیں اور افسوسنا یہ واقعہ جو ہے وہ لہور میں پیش آیا ہے انسپیکٹر ماجد جو ہے یہ پولیس انسپیکٹر ہے جن کے ساتھ کچھ سال قبل دکھارہ جو ہے انہیں شادی کی تھی بات کریں گے کہ اصل یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں معاملہ کچھ بھی ہو میاں بیو میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیو میں نڑائی جھڑا ہوتا ہے میاں دیوی ایک بیسے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو یار آپ کوشش کریں پہلے تو اس رشتے کو نبھانے کی اور اگر آپ وہ رشتہ نہیں نبھا سکتے ہیں تو پھر آپ الہتی افتیار کر لیں لیکن آپ کسی انسان پر ہمارے ہاں بدکسمتی سے عورت کو اپنا غلام سرنے جاتا ہے پہلے جب وہ بچی وہ خاتون اپنے گھر میں ہوتی ہے تو بدکسمتی سے کہ ہمارے جو والدین یا بہن بھائی جو ہیں بھائی سامنے آتے ہیں اور پھر جب وہ بچی بیا کر اپنے گھر چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر اس کا حافظ ہوتا ہے اور شوہر اسے جب دل چاہے اسے پیٹ دیتا ہے اسے تشدی کا نشانہ مناتا ہے اور دیکھیں نیک بات یہ جو واقعہ ادھاکارہ جو نرگس ہیں ان کے حوالے سے جو پیش آیا ہے بہت سوچناک ہے اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں آغاز میں ایک جملہ استعمال کیا کہ بدکسمتی سے ہمارے پاس چاہے اپر سٹینڈر کے لوگ ہوں یا میڈل کلاس ہوں لور کلاس ہوں ہمارے ہاں ہر طبقے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عورت کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہماری غلام ہے اور خدا نخاص کا اگر عورت سے کوئی بھی مسٹیک ہو تو ہم اس سے زدو کوک کرتے ہیں تشریف کو نشانہ بنایا جاتے ہیں جو کچھ ہو سکتے ہیں مطلب اس کے خلاف کیا جاتا ہے ہوتین کے خلاف جو جرائم ہے اس میں اس لیے کمی نہیں آسکی کیونکہ ہم عورت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں مرد مرد کو ازادی ہے کہ مرد اچھا کرے برا کرے چاہے وہ شہر ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے مرد جو ہے اس کو ازادی حاصل ہے تو وہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے اور عورت میں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایپ ایک پرسنٹ بھی ایپ ہو ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ ہے میں نے معاشرے کی بات کی ہے اپنے کلچر کی بات کی ہے دیکھیں پڑے لکھے پڑھ لکھ کے انسان جب شعور آ جاتا ہے تو جو پڑھ لکھ کے پڑھا لکھا بندہ جب اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ زیادہ افسوسناس ہوتی ہے ایک انسان جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے نالج نہیں ہے اس کو تعلیم نہیں آسل اس کو لیکن میں نے جیسے آپ بتایا کہ ہر ہمارے کلاس میں میڈل کلاس میں لور کلاس میں ہر جگہ یہ تشدد کی جو کہانی ہے حواتین کے حوالے سے یہ ہے تو اس کو تب ہی ختم کیا جا سکتا ہے جب سوالے سے آگاہی ہوگی اور ہمیں اپنے اپنے گربار میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اتنے اچھے ہیں دوسری بات ادھاکارہ کی حوالے سے تو ادھاکارہ چوہیں دیکھیں ادھاکارہ نے اگر وہ اپنے چورت سال مقلس ہیں وہ نے اپنا پروپیشن اپنا کام اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے خیر بات کی چوبیس کی زندگی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پیوپیشن سالون جو ہے اس کو چرانا چکتا ہے دیکھیں باب یہ بیوی جو ہے وہ جانتے ہیں ان کا افس کا معاملہ ہے کہ معاملہ کیا ہے لیکن جو تشدد کیا گیا ہے یہ اتہائی افسوسناک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ قانون کو قانون کی مطابق جو ہے وہ مجھے اجازت ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے اجازت ہیں مجھے اجازت ہے